اسلام علیکم یہ انتہائی خوبصورت پینٹنگ میری بتیر جی نے بنائی ہے اور یہ اس کا اتنی خوبصورت کنسپٹ دیا گیا ہے کہ میں اس پر فین ہو گئی اور میں نے بھی اسے آرڈر دے دیئے کہ ایک میرے لئے بھی بنا دو ویسے یہ فور سیل ہے تری تھاؤزنڈ اس نے اس کے لئے بتایا ہوں میں اور میں اس کا جو اس کا کنسپٹ ہے یا جو بھی وہ ہے وہ دیکھ کہ میں اتنی حیران ہوئی کہ جس سے وہ بھی اٹریکٹ ہو کہ اس نے یہ پینٹنگ بنائی وہ بھی میری طرح ہی پینٹر ہے سیمپل سیمپل سی ساتھ ملٹی ٹیلنٹر ہر کام کرتی ہے کوکنگ بیکنگ یہ وہ اور یہ پینٹنگ بھی بنا رہتی ہے تو یہ پہلے جس نے وہ اس نے جس سے بھی کنسپٹ لے کہ اس نے وہ بنایا تصویر تو اس نے بچپن دکھایا ہے انتہائی خوبصورت اس نے یہ تصویر بنایا ہے اور بچپن ہے پھر یہ جوانی اس کا دکھایا ہے پھر اس نے دکھایا ہے کہ یہ جیسے کوئی گیلکسی ہوتی ہے پہار ستارے دریان نیچے بنا ہوا ہے وہ یہاں بھی پیر جنگ بیٹھا ہوا ہے جوڑا اور یہ ایسے یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جیسے زندگی ہوتی ہے اتنا سے دکھایا ہے اچھا بعض جگہ میں دیکھتی ہوں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اکثر پوسٹ دیکھتی ہوں فیس بک پہ یہ گئی تو وہ زیادہ یہ دکھاتے ہیں جی اس میں پوسٹ میں ہوتا ہے بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے جوان ہو رہا ہے شادی ہو گیا پیر ہے پیر ہو کے بوڑے ہو گئے بوڑے ہو گئے جی وہ مر گئے پھر آگے کے کچھ نہیں دکھاتے اچھا وہ عجیب وہ تھوڑا سا دل پہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایسے تو یہ بس انس کی اور ویسے تو یہ دنیا میں تو یہ حال ہے اور اللہ دنیا اور آخرت بہت اچھی ہم سب کی کریں آمین سب آمین لیکن یہ اس نے جو کنسپٹ یہ تصویر کا کمال کا ہے کہ یہ پہلے بچے ہیں پھر بڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ وہیں مطلب ہے ظاہر مرنا تو ہر کسی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے تو اس میں تصویر میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک تو اس نے پیر کا کنسپٹ رکھا ہوئے کہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے وہ پیر ہے جوڑا ہے چھوٹے ہیں وہ جوڑا ہے بڑے ہیں جوڑا ہے اس نے ایک پیر کا کنسپٹ دی ہوئے تو یہاں بھی وہ یہ تقریباً جنرل ٹائپ یہ بنایا ہے ایک پول پودے وہ بنانا اس نے نہیں بھول گیا یا نہیں بنایا اکثر انگریز اس طرح سے پینٹنگ بناتے ہیں تو پھر ہم ان کا وہ دیکھ کے پھر ہم پینٹ کرتے ہیں یا اس طرح سے ہمیں وہ مل جاتے ہیں تو اوپر وہ گیلیکسی ٹائپ کی ہے ستارے نیچے آ رہے ہیں گر رہے ہیں تو یہاں بھی وہ جوڑا بیٹھا ہوئے پیر بیٹھا ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کی خوبصورت زندگی میں یعنی کہ وہ نہیں دکھایا اچھا پھر وہ بوڑے ہو گئے ہیں وہاں گرے پڑے پڑے ہیں تو مر گئے ہیں پھر وہ اٹھ کے جنت میں وہ پہنچے پڑے ہیں تو بہت ہی خوبصورت زبردست یہ پینٹنگ ہے وہ بھی میری طرح نئی آرٹسٹ ہے کبھی بناتی ہے کبھی نہیں بناتی لیکن کمال کی آرٹسٹ ہے جو بھی وہ چیز بناتی ہے اس کی بہت ہی زبردست چیزیں ہوتی ہیں بیکنگ کرے پینٹنگ کرے بہت کام جو بھی وہ بہت کریٹیو ہے ماشاءاللہ تو یہ بہرحال اس کی میں ویسے ہی میں کلرز کی اور سب میں بہت فین ہوں اور میرے بچوں میں اور بتیجین بچوں میں آیا یہ چیز ماں باپ کی طرف سے آتی ہیں چیزیں وہی بات پہلے بھی میں نے اپنی پینٹنگ میں کی تھی کہ اللہ تعالی بہت حسین ہے اس نے حسین دنیا بنای ہے اور ہم سب کو بھی خوبصورت بنایا ہے دل کا کسی کو چہرے کا دل چہرے کا اور ہمیں اس لیے جن کو اللہ تعالی وہ دکھاتے پہچان دے دیتے ہیں دنیا کی تو انہیں اللہ تعالی کی خوبصورتی پھر چیزوں میں کلرز رنگوں میں نظر آتی ہے انسانوں میں نظر آتی ہے تو بہرحال یہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گی اور اس طرح سے پھر تھوڑی سی باتیں میں آج میں تصویر پہ تھوڑا سا اس طرح سے تفسرہ کر رہی ہوں دیکھا ہے تو تصویر کو پھر مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اور میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہ اس میں بتاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ میں نے بھی بعد میں نوٹ کیا ایک تو اس نے پیر پہ زور دیا کہ وہ پیر ہی اس نے چھوٹے ہوتے بھی کہ اللہ تعالی نے پہلے چھوٹا جو سے ہم آل میں اور ہوا میں جائیں تو وہاں بھی جوڑے بنے تھے پھر جوڑے ہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی جوڑے ہیں بہرحال بہت خوبصورت اٹریکٹیو پینٹنگ کمال کی اور اس کے مقابلے میں کوئی اس کا پیسے نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورت میں قریب سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چلیں جی اللہ حافظ بہت شکریہ میری باتیں سننے کا اور کمنٹس میں بتائیے گا کیسی لگیا آپ کو پینٹنگ انشاءاللہ اور پینٹنگ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور بھی بنیں گی اور جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اچھا جی اللہ حافظ